بابوں سے زیادہ آسووں سے دوستی کر بیٹھے جینے کی خواہش میں لمحہ لمحہ مر بیٹھے تو ایسے جدا ہوا تو چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف تو ہم ناران کا گان جا رہے تھے عید پہ ہم نگاہ چھوٹی ہیں ناران کا گان سے آتے ہیں اور یہ ہماری گاڑی تھی اس میں ہم یہ کشمیر آئی وے پہ پہنچی ہیں راولپنڈی میں ہم رہتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ناران کا گان کشمیر آئی وے کا آپ دیکھ لیں یہ کشمیر آئی وے کا چھوٹا سا کلپ ہے اور یہ ہم پہنچے ہیں موٹر وے پہ موٹر وے پہ بہت اچھا ویو تھا تو میں نے سچا دو تین سنیپس کیوں نہ بنالیں اور موسم بھی بہت اچھا تھا اور ویو بھی بہت اچھا تھا سنیپس بہت اچھی اچھی بن رہی تھی بلکل رش نہیں تھا عید کے سیکنڈ ڈے ہم نکلے صبح صبح نو بجے آئی ایس اور رش نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں ہم ٹنل میں بھی پہنچ گئے ہزارہ ٹنل بے تھے یہ ٹنل تھا آئی ایس یہ اور یہ آئی فون سے میں نے ویسی لو اکر کے بیویو بنائی ہے کیا بھولتے ہیں اس کو ذہن سے ہی نکل گیا اور یہ ہم ٹنل کروز کریں ٹنل کو انجوائے کریں ٹنل بہت بہترین بنایا گیا چائنہ نے بنایا بہترین کام کی ہے اور یہ ٹنل سے آؤٹ ہوتے ہوئے کی ویڈیو ویو چیک کریں گا ویو چیک کریں اور یہ موٹر ویہ کتنا بہترین ہے یہ سارا چائنہ نے کام کی ہے بہترین آپ لوگوں نے بھی جانا ہو تو صبح صباحیت کے دوسرے دن یہ بڑی ایتھی ویڈیو ہے ظاہر ہے ابھی بڑی ایتھی بہترین تو اسی کی ہوگی یہ میں لور ہائی کر رہا تھا ہائی فون میں لائٹ کو اور یہ جو ہم قریب پہنچ گئے تو اس طرح ہم بچے ساتھ ساتھ باگتے ہیں یہ کتنے کیوت ہیں اور یہ میرے خیال ہم بالا کورٹ پہنچ گئے یہاں تک تو گائیز بہت گرمی تھی بہت زیادہ فل ایسی لگا کے جانا پڑا ہے اور اتنی گرمی تھی کہ ایسی بھی کام نہیں کر رہا تھا ایسی بہترین ہے اس کاری کا لیکن گرمی کی وجہ سے ایسی بھی کافی غراب ہو رہا تھا ہاں یاد آگیا اس کو بولتے ہیں ایکسپوزر یہ آپشن صرف آئی فون میں ہوتا ہے اس کو آئی اور لو کرنے کا اس سے ویڈیو بہت بہترین بنتی ہے اور یہ بالا کورٹ کروز کرنے کی ویڈیو دیکھیں بلکل رش نہیں تھا بہت فائدہ ہوا ہے اس کا جاہر تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم آفٹر نون میں نکلتے ہیں تو بہت رش ملتا ہمیں راستے میں اور یہ بہت سا راستے میں ایکسپوزر کے ساتھ کھیر رہا تھا اور راستے میں پھر ایک جگہ پہ ہمیں بھیٹنے کی جگہ مل گی ڈونڈڈڈ کے تھکے تھے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی بار بیو کرنا تھا گھر سے مٹن ٹکہ کو مسالہ لگا کے لئے کیا ہے وہی تھے ڈر بھی تھا کہ راستے میں اتنی گرمی کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں لیکن شکر ہے بچہ تو کی یہ راستے میں بڑی بہترین جگہ مل گی آپ لوگ یہ جگہ دیکھ لیں تسلی سے یہ بھی آپ کے راستے میں بھی آئی گی یہاں پہ رکھ کے بار بیو کرنے کا بہت مز ہے بہت بہترین کمفرٹیبل جگہ ہے بلکل یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا کوئی کراؤڈ نہیں تھا تو ہم بہت کمفرٹیبل یہاں پہ انگیٹھی ساتھ نہیں لائے تھے کیونکہ میں سوچا تھا وہیں پہ انٹوں سے انگیٹھی بنا لوں گا تو یہ میں نے پتھروں سے انگیٹھی بنائی لیکن ہوا بہت تیز تھی تو تکے پک ہی نہیں رہے تھے جیل رہے تھے لب بہت لیٹ ہو رہا تھا تو وہ کچھے پک رہے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے ساری سائٹس کور کی بڑے بڑے پتھر لگائے اور بہترین تھی ایک انگیٹھی بنائی ظاہر ہے میں نے کہا اتنی بڑی انگیٹھی کہاں لے کے پھریں گے سامان بھی اتنا تھا گاڑی میں جگہ تو بہت زیادہ تھی لیکن سامان سے بس پوری ہوگی تھی تو یہ گاڑی کی ویڈیو ظاہر ہے زندگی میں ظاہر ہے لڑکوں لڑکوں کا گاڑیوں کا شوک ہوتا ہے ہم نے اور کسی اسی ویڈیو بنانی ہے بس یہی شوک ہے زندگی میں گاڑی کا یہاں پہ ویو بہت اچھا تھا انوائرمنٹ بہت نائس تھا تو میں نے سوچھا ہے گاڑی کی ویڈیو بنا لوں کوئی ٹک ٹاک بنا لوں تو بس اس کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا تھا یہاں پہ بھی گاہ گرمی تو بہت تھی یہاں تک بھی گرمی بہت زیادہ تھی مطلب گرمی کا اتنی زیادہ تھی کہ ہمارا جو گاڑی کا گیر تھا گیر آئل وہ ہیٹ اپ ہو گیا تھا اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا تھا اس کی لائٹ آ جاتی ہے جب ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے ان گاڑیوں میں تو وہ اتنا ہائی ہو گیا تھا ٹیمپریچر پھر تھوڑا سا ریسٹ دی ہے اس کو فائی منٹس پہ تو اوکے اوکے تو اس کے بعد اسی کے بغیر کے تھوڑا سا آگے تھا اس کی ریسی چلا لیا تھا گرمی بہت زیادہ تھی بہت تیز دوب تھی ڈائریکٹ باہر ہوا تو سہی تھی ہوا ٹھیک تھی ہوا گرم نہیں تھی ڈائر ہوتی تھی لیکن جو اوپے سے ڈائریکٹ فن لائٹ آ رہی تھی وہ بہت تیز تھی اور یہ دیکھیں ابھی تک ہم بنا رہے ہیں کیا نامے کوئلے کوئلے ہی نہیں گرم ہو رہے تھے ہوا کی وجہ سے کوئلوں میں مسئلہ آ رہا تھا کوئلے جال ہی نہیں رہے تھے اور یہ میری ویڈیو اور یہ ابھی تک کوئلے نہیں بنے آدھا گھنٹا گزر گیا ہے پس کوئلے جلانے میں ہی ٹائم گزر گیا سارا یہ جگہ تھی دراکھ تھا بہترین اس کے نیچے بیٹھ گئے سے چھاؤں میں کھلی ٹھولی جگہ تھی اور ابھی کوئلے تھوڑے سے چھلے ہیں تھے تکے بنانے سٹارٹ کر دیئے اور یہ تکے بن رہے ہیں میرے دیکھ کے مو میں پانی آ گیا ہے یہاں پہ میرے سے سبر نہیں ہو رہا تھا روٹیاں ہم پیچھے سے ہی لے آئے تھے مارکٹ سے راستے میں مارکٹ آئی تھی اور یہ نران کے قریب پہنچ گئے یہ آپ کو بریج کروس کرنا پڑے گا ایک سائٹ سے ٹرافک آتی ہے ایک ٹائم پہ ایک گاڑی گوزر سکتی ہے یہ دو بریج آپ نے کروس کرنے ہیں دونوں کروس کر لی ہیں ویڈیو ایک کی بنائی تھی اور یہ کروس کرنے کے بعد کی ویڈیو رش بلکل بھی نہیں تھا بھائیس بہت مت آیا ہے بلکل سمسان روٹے ایسا ایسا رش ہو رہا تھا بس راستے میں زیادہ بھی اس لئے رکھیں کہ رش میں اسے نران پہنچنا بہتی تھی تھا ٹائم بہت زیادہ لگیا اس طفحانے کوئی چھ گھنٹے سے بھی زیادہ لگی مطلب ہم پہنچتے پہنچتے رات ہو گی تھی راستے میں رکھتے رکھتے یہ تھی زائر ہے لیکن پھر بھی بہت ٹائم لگیا ہے شاید آٹھ گھنٹے سے بھی زیادہ لگیا ہے بلکل رات ہو گی تھی جب ہم پہنچیں راستے میں تو ہو گیا تھا میں تو یہاں پہنچتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں یہ پہلا ریزارٹ یہاں پہنچتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں تھرٹی تھاؤزنڈ سے اوپر تھی ٹو بیڈروم سویٹ کی ٹو بیڈروم پلس اٹیچ پارٹ اور ٹی وی لاؤنج تھا ان میں چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہاؤسس ٹائپ یہ بنے ہوئے تھی بلکل سٹارٹ میں ہی لیکن یہ بہت دوب پیچھے تھا یہاں پہ رہنا سمجھ نہیں آرہا آس پاس کوئی مارکٹ پلیس نہیں تھی بورنگ سی پلیس تھی جگہ تو بہت اچھی بنائی ہے لیکن کوئی مارکٹ پلیس بھی تو ضروری ہے نا رات کوئی چیز ضرور پڑھ جائے کچھ کھانے پینے کبھی نہیں آس پاس کوئی ریسٹرانٹ کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہم لینے لگے تھے لیکن میں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں اور یہ ہمارا ہوتل آگے بہترین ہمیں ہی ہوتل ہوتل مل گیا تھا اور بہت ریزنیبل پرائس بھی ہو رو ہوتل کے آنر میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا تو جس بھائی نے بھی جانا ہو جس نے بھی جانا ہو مجھے بتا دی جائے گا میں آپ کو ریفر کر دوں گا وہ آپ کو ڈسکاؤنٹس بھی دے دیں گے بہت سارے اور یہ ہوتل روم تھا ہم نے اٹیش پاس لیے تھے ہم 4-5 لوگ تھے فیملی تھی ساتھ یہ پیرلل یہ روم اور یہ ساتھ والا روم یہ دو روم ہے اور یہ لوگی ٹیک کریں برینڈ نیو ہوتا یہ انہوں نے ابھی آپننگ بھی نہیں کی تھی پس ٹائم ان رومز میں ہم نے ہی سٹیک کیا اور اس دن ان کا ہوتل کے سارے رومز بک ہوئے تھے کوئی بھی خالی میں بچا تھا ہم نے کہا دیکھ لیں ہم کو کتنا فائدہ ہو ہمارے آنے سے ماشاءاللہ اور یہ روم تھا روم کی ویڈیو میں نے کافی زیادہ بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اصلی سے دیکھ لیں بہتری اندروم کا یہ ہوتل بیس آپشن ہے ناران میں رہنے کے لئے مارکٹ سے 15 منٹس کی ڈرائیو پتا میکسیمم ناران مارکٹ سے یہ جو مارکٹ ہے میں ناران بازار مال روڈ بھی اس کو پولتے ہیں اس سے 15 منٹس کی ڈرائیو پتا یہ ہوتل سے اور بہت پیس فل لوکیشن بھی تھا اور بہترین ہوتل تھا بیک سائیڈ پر ریور ویو بھی تھا ماؤنٹن ویو ریور ویو پائیڈ پارکنگ ریسٹرانٹ بھی تھا ان کا ساتھی کوئی ایشو نہیں تھا اس ہوتل میں میں آپ کو ضرور انڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈ کروں گا ہوتل اور ہوتل بک کرنے کے بعد پر ہمیں کھانا کھانے کیلئے ہم ناران بازار یہ مال روڈ جائے اور پنجاب ٹکھا بھی لاس ٹائم انہیں کھانا کھانا یہاں پہ جب ہم لاس ٹیئر آئے تھے تو اچھا تھا لیکن یہ تفاق بہت بکار کا مہت بلکل بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گا یہ ماؤنٹ پہ جو پنجاب ٹکھا ہوتا ہے بلکل بھی مجھے یہ جو انہوں نے پہلے ہی میٹ ٹکن مٹن جو بھی آپ لیں گے پہلے ہی ٹوائل کر کر ہلا نہ ٹا آئے سرننر کے ٹالے سے یہ weak شروع کر دیا بلک سکورپین جو پہلے ہیں اسی مال شرکرن یادلی بلک بس nurses آج زندہ ہوتا ہے میں اس کو پکڑ لیتا اس کو تو ڈونڈ ڈونڈ کے ہم تھک گیا تھے کسی زمانے میں لیکن یہ کہیں ملا نہیں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا یہ مطلب یہ میرے لئے بہت شوکنگ تھا پلیکس کو اورپیان یہ بہت ریئر ہوتا ہے بہت ریئر کروڑوں کی ویلیو ہے اس سے ویکسین بنتی ہے اس کی ویکسین بہت ویلیویابل ہے اور یہ راستے میں بریج چیک کریں اب فرنٹ سے جو کار والا آرہا تھا پورا پورا ہاک تو اس کا تھا فرس ٹائم لیکن یہ ویگانار والا کوئی بدماش ٹائپ تھا یہ اس کو بچارے کو واپس لے گیا وہ شریف بندہ تھا اور یہاں پہ پھر رافٹنگ کے لئے آئے یہاں پہ ہم رافٹنگ کے لئے آئے ہیں لیکن رافٹنگ سے پہلے ذرا ویڈیوز بنا رہے ہیں سائر ویڈیوز اور فوٹوز کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نہیں دور بندہ آئے تو یہ فوٹوز دیکھیں میرے اسٹیٹک فوٹوز کیسے ہیں فوٹوز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہاں پہ رافٹنگ کے لئے آئے تھے لاسٹیئر جب ہم آئے تھے تو پر ہیڈ فائیو انڈرڈ چارج کر رہے تھے اس دفعہ سیون فیفٹی اس دفعہ پر ہیڈ کر دیا اور مزہ بھی نہیں آیا کیونکہ ہم جس موسم میں گئے ہیں اس موسم میں ووٹر کا فلو بہت سلو تھا سائرہ مزہ نہیں آیا لاسٹیئر ہم سبتمبر میں گئے تھے تو ووٹر فلو بہت دیس کا تب بہت مزہ آیا تھا رافٹنگ کا اس دفعہ مزہ نہیں آیا کیونکہ بورٹ بہت سلو سلو چال رہی تھی تو مزہ کیسے آئے گا اور پرائس بھی بہت آئی تھی اور واپسی پہ پہلے تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی کار پہ واپس ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ تک لے کے آتے تھے کیونکہ ظاہر ہماری کار تو وہیں رہ جاتی ہے نا لیکن یہ زفعہ بس کہتے ہیں خود ہی لے رہے ہیں آپ سب لوگ بچارے خود جا رہے تھے وہ تو پاپا لے کے آگے کار جا کے ان کی جیپ میں بیٹھ کے یہاں پہ میں نے کہا چلو تھوڑا سا میں بھی ڈرائیو کر لو انڈ روڈز پہ یہاں روڈز پہ بلکل گائز سیفلی ڈرائیو کیا کریں بلکل لو انڈ سلو یہاں پہ گریوٹی بہت کام ہو جاتی ہے ماؤنٹینز پہ ظاہر ہے اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے سب کو لیکن یہاں پہ بھی کچھ لوگ کچھ لوگ نہیں سب لوگ ہی بہت بگا رہے تھے گاڑیاں بہت بگا رہے تھے مطلب پیچھے سے بار بار ہون بار بار ہون تنگ آگیا تو میں تو فل بگا رہے تھے یہاں سے گاڑیاں سلپ ہوتی ہیں بھئی ادھر ماؤنٹین روڈز پہ آپ سڈی کر لیں تو روڈ گریپ نہیں رہتی گاڑی کی جتنی مرسی اچھی گاڑی ہو چلے یہاں پہ پہ رات سے بھی ہوتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں ٹور گئے یار موبتہ ہمارے لہاں دینا اب یہ آگے ہم آئے تھے اس جگہ کا نام ڈیزیل سنسل گیا یہاں کے ہوتل سپورٹ اکسٹائنگ ستے ہیں مطلب عجیب سے ریٹ تھا ڈیزارفنگ نہیں تھے بالکل رہنے کے لائک نہیں تھے بہت تھٹ کلاس کے اور وہ بھی 35,000 40,000 اس طرح مانگ رہے تھے پر روم اس طرح مانگ رہے تھے جیب سے ہی ریٹ کچھ مانگ رہے تھے پھر واپس ہم نے سوچا جیسا ہوتل میں پہلے رہتے اس ہی میں رہتے ہیں ہمارا آئی گیس اور رافٹنگ کر کے ہم پیر کے واپس اپنے ہوتل آگے تھگی سے تھوڑا سامنے گھر آم کر لیں اور یہ ہمارے ہوتل کا ویو تا بیک سائٹ ہے یہ ہمارا ہوتل بھی آپ کو میں دکھا دوں یہ سارا بائر اوپن تھا اوپن سٹنگ تھا یہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹس کر رہے ہیں اور یہ سامنے ریسٹورانٹ ہے انڈور سٹنگ یا آؤٹڈور سٹنگ اور وہ سامنے کچن یہ ہماری کار یہ ساری کار پارکنگ یہ ہوتل چیک کریں بہترین ہوتل ہے بہترین یہ کتنی وائٹ پارکنگ ہے اس کے ساتھ اور یہ سارا یہاں پہ آؤٹڈور سٹنگ ارینجمنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ اور انڈور سٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے ان کا گراؤنڈ فلور پر ریسٹورانٹ تھا اور اس کے بعد conch پانچے بیسمنٹ تھی ان سب میں رومز تھی تو بیسمنٹ ون جو تھی اس میں سارے فیملی رومز تھی اور ان کے ساتھ گیزرز وغیرہ سب کچھ لگاوا تھا لیکن اس کے بعد بیسمنٹ وغیرہ میں فیلال گیزرز انسٹال نہیں تھے لیکن کر لیا ہوں گے کافی پیٹ سے وہ لوگ فرنش کر رہے تھے سب کچھ یہ بیک سائٹ پہ ادھر نیچے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا سو کچھ سیٹنگ ارینجمنٹ کریں گے کوئی ریسپرانڈ وغیرہ سامتنگ بنانے لگے ہیں تو ان فیوچر یہ ہوتل کافی بہتر ہو جائے گا بہت بہت اچھا تھا یہ ہوتل بہت کمفرٹیبل تھا اور اس کے آنر بھی صحیح تھے اچھا سٹاف تھا اور یہ ہم پھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ٹائم سے ہم نے کا نکل جائیں لیکن پھر بھی بہت راش مل گیا تھا اب راستے میں اتنا راش تھا کہ کیا بتاؤں رش کی میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی یہ راستے میں ایک ہوتل آتا ہے سکاؤٹ اس فش کا کیا نام ہے بھولی گیا نا سکاؤٹ نام ہے شاید نہیں پراؤٹ سمتنگ نام ہے تو اس فش کے نام سے ہوتل آئے گا راستے میں یہاں پہ آپ نے رکھ کے دال ماش لازمی کھانی ہے بہت بہترین دال ماش ہے اس کی بہت بہترین گوشت کو بھول جائیں گے یہ راستے میں آپ نے ضرور ٹائے کرنی ہے واپسی پہ کر لیں آتے پہ کر لیں اور یہ ہم واپس جا رہے ہیں اب راستے میں رش اس وجہ سے ملا تھا کہ سنگل لائن روڈ تھی ظاہر ہے سنگل لائن ٹرافک جل سکتی اس روڈ پہ یہ روڈ ہی سنگل لائن ہے مطلب ایک سائٹ آنے کی ایک سائٹ جانے کی اب اتنے جاہل عوام ہیں ہماری سنگل لائن روڈ پہ دو بھی نہیں تین بھی نہیں چار پانچ چار پانچ لائنز بنائی بھی تین سائٹ سے تو فرنٹ سے جو لوگ آئے تھے وہ بچارے کیا نیچے سے جا کے پانی سے آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے ساری ٹرافک بلوگ تھی اوپر سے ایک تو ہماری عوام ایسی ہے ایک تو غلطی کرتے ہیں اوپر سے بدماشیاں بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے راستے میں بہت ٹرافک ملا تھا پھر آگے جا کے کلیئر ہو گیا تھا یہ راستے میں اس ٹائم یہ جو وائپ تھی نا یہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اس روڈ کے اوپر شام کے ٹائم بہتری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چائل رہی تھی اور سن رکھ سے باہر بہت مزا آ رہا تھا یہاں بھی بہت اچھی وائپ تھی یہاں مجھے بہت مزا آیا ہے دل نہیں کر رہا تھا اندر بیٹھنے کا بس زیادہ ٹائم بائر ہی کھڑا رہا ہوں یہاں ماؤنٹینز میں ڈس بھی نہیں ہوتی اتنی تو پہر مزا آ رہا تھا اور یہ ہماری کار کا رات کو نائٹ ویو انسائیڈ ویو یہ دیکھ لیں آپ جس طرح یہ میران والا جا رہا ہے اب یہ کتنا غلط جا رہا ہے اب آگے سے رات کا ٹائم میں گاڑی آئے گی پھر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا اب دیکھیں اس کی اوور ٹیکنگ چیک کریں مطلب یار حد ہوگی ہے قسم سے اور یہ راستے میں تھوڑا سا راستہ خراب تھا ناران تک ویسے مال روڈ تک ناران کا سارا راستہ بابو سر ٹاپ تک تھوڑا سا خراب ہے بابو سر ٹاپ سے پہلے پہلے سارا راستہ بلکل اے ون ہے کوئی ایشو نہیں ہے کہیں پہ بھی سب روڈز ٹھیک ہیں یہ تھوڑی سے خراب ہے یہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جیپ والے کو دیکھیں کیسے جا رہا ہے یہ جیپ بہت ٹاف ہوتی ہیں یہ ویلوگ گائز میں نے بہت محنت سے بنایا ہے پلیز اس کو پورا ووچ کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ میرا فرس ویلوگ ہے اگر یہ ویلوگ نہیں ہوگا تو میں نے ایک ویلوگ نہیں کرنا مجھے میں نے ایک مویریویشن اور یہ راتے میں ہم نیو پالاکڑ سٹی تھا میرا خیال ہے یہاں سے جا رہے تھے واپسی پہ اور یہ راستے میں دوبارہ ایک ٹینل آئے گا اس ٹینل کے بعد ہم جائیں گے کلندراباد کلندراباد میں چپلی کباب بہت مچھور ہیں کلندراباد کی چپلی کباب صحت کے لئے تو اچھے نہیں ہے لیکن ٹرائے کرنے کے لئے ٹھیک ہے ان کا کیونکہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ان کا سٹائل ہے چپل کباب بنانے کا اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ظاہر ہے اصل میں وہ چربی بہت یوز کرتے ہیں اپنے چپلی کباب میں تو اچھا نہیں ہوتا صحت کے لئے اتنا اب ٹرائے کرنے کی حد تک ضرور ریکمینڈ کروں گا آپ ٹرائے ضرور کریں کیونکہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ظاہر ہے کلندراباد کی مشہور چیز ہے تو یہ ہم کھانے کے لئے سپیشل کلندراباد آئے ہیں اس کا سپرٹ ہمیں موٹروے سے ٹرن لینا پڑا تھا اس کے لئے رات کو لیٹ ہوگے تھے کوئی ساڑھے یارہ بارہ بج کے تھے بس دو ہی کھلے ہوئے تھے تو دونوں سے ٹرائے کیا ہم نے جوان لوگ تو کھا سکتے ہیں لیکن ذرا عید والے لوگ پریز ہی کریں اور نہ ان کو ابھی مسئلہ ہوگا ان سے یہ راستے میں کلندراباد میں آپ یہ بھی ضرور ٹرائے کریں ظاہر ہے ایڈونچر کے لئے جا رہے ہیں آپ تو یہ چیز ہے راستے میں ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی چیز ایک خاص چیز ہوتی ہے تو وہ ضرور ٹرائے کرنی چاہیے جیسے اب کلندراباد کی یہ چپلی کباب ہے ان کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹائل ہے پشاور والے چپلی کباب سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ تو ضرور ٹرائے کریں ہر چیز ٹرائے کرنی چاہیے انسان کو زندگی میں کلندراباد میں یہ بہت سارے ہیں اس طرح ان کا یہ آپ ٹرائیڈیشن کہہ لیں اس طرح بہت سارے چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں اور کلندراباد سے کباب کھانے کے بعد ہم جا رہے ہیں واپس گھر واپس موٹروے کی طرف آئیں اور یہ ٹنل سیکنڈ ٹنل واپسی پہ ہمارے راستے میں اس کو کروز کر رہے ہیں یہ والا ٹنل کافی لانگ ہے باقی جو دو ہیں ٹوٹل تین ٹنل آتے ہیں باقی جو دو ہیں وہ چھوٹے ہیں یہ کافی لانگ ہے اور یہ موٹر ویگ پہ لو ایکسپوزر کر کے ویڈیو بنائی تھی میں نے نائٹ ڈرائیونگ کا اپنا ہی مزا ہے مجھے تو بہت پسند ہے لیٹ نائٹ ڈرائیونگ آپ لوگوں کو پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور یہ واپسی پہ میں ڈرائیو کر رہا تھا یہاں سے آن ورڈز موٹر ویگ کے بعد کشمیر آئیوے پینٹر ہو گئے واپسی پہ پاپا نے کہا تھا کہ ایٹی کلومیٹر پار آر کی سپیڈ سے آپ نے ایکسٹی ایکسیڈ نہیں کرنا لیکن میں نے ون ٹونٹی سے نیچے نہیں آنے دی گاڑی پاپا پیچھے سو گئے تھے اور میں نے کہا ٹھیک ایٹی کلومیٹر سے اوپر نہیں جائے گی لیکن ماشاءاللہ سے وان سکسٹی کلومیٹر پار آر کی سپیڈ میں چک او چک ڈبڑڈ آب کسیڈ اوکسیڈ اور یہ کشمیر آئیوے کشمیر آئیوے کے اوپر گائز یہ جو یو ٹرن بنائے ہیں انہوں نے پروٹیکٹڈ یو ٹرن یہ بہت خطرناک ہیں ان یو ٹرن سے آپ نے لازمی لازمی احتیاط کرنی ہے اور یہ موسیقی 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 موسیقی